ایک قطع کلامی کے معذر ایک تو وسیم ایک تو یہ بھی تو چیز ہے نا کہ پھر ٹاس اور اسپیشلی ہم جو کہتے ہیں نا کہ کیچز ڈراب تا میچز اور ون دا میچز آنفورچنٹلی ہمارے ہے تھوڑا سا پاکستانی کھناڑیوں کا کہ جو کیچز ڈراب کرنے کی روایت ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے اب بہرحال اگر ٹاس جیت بھی جاتے ہیں فیلڈرز بہت حد تک اس میچ کو اپنے کنٹرول میں کر بھی لیتے ہیں تو وکٹ تو پھر بہی ہے نا مسیم ہاں دیکھیں ٹاس تو میٹر کرتا ہے کہ ابھی تک دیکھیں کہ جتنے میچز ہو رہے ہیں سپیشلی ان کنیشنز کے اندر ٹیمیں ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کر رہی ہے کیونکہ اس میں سب سے بڑا چیلنج کے آتا ہے کہ پہلے بیٹنگ کے اپسکور کرنا کتنا ہے ہم نے اس دن سیلنکا کو دیکھا انہوں نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کی تھی لیکن وہ شاید دو سو رنز کے لیے کھیل لے تھے انڈ میں سو رنز بھی نہیں بنے ان سے پہ تو آئی ٹھنک کہ جو پہلی بیٹنگ کا چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ وٹ is a good total لیکن اب تین چار میچز کا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا تو ام شور کہ پاکستان انڈیا میچ کے اندر اسی طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو جس کی بھی پہلے بیٹنگ آئے گی تو وہ بہت بڑا نہیں سوچے گی ون ایٹی ٹو ہنڈرڈ نہیں سوچے گی میبھی بیٹنگ کریں گی پھر آخر میں آپ کے کچھ بونس رنز ہوتے ہیں کہ دس بیس اس میں ایکسٹرا ایڈ ہو جائیں تو ای ٹھنک یہ تھوڑا سا ایک چیلنج ہوگا کہ جو ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے دیفنیٹلی پچ کے اندر موجود ہے ہیل بالرز کے لیے اور ہم نے دیکھا کہ جیسے بال تھوڑا سا سافٹ ہوتا ہے سیم نیچے جاتی ہے سلائٹ ایزیر ہو جاتا ہے بی نو مینز کہ پچ ایزی ہو جاتا ہے کمپیر کرتے ہیں اگر ہم اس کو نئے بول کے ساتھ تو تھوڑا سا وہ ایزی ہو رہا ہے تو میبھی سٹیٹریجی اول ٹریڈیشنل سٹیٹریجی بھی آپ کو جانا ہوگا کہ شروع میں آپ وکٹیں ہاتھ میں رکھیں بال پر آنا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ایکسلریٹ کرنا شروع کریں تو پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہوگی پاکستان انڈیا کے مائچ کے اندر کنیشنز کے اندر ہم نے بیس اپنا کیسے دینا ہے لیکن چیلنج دیفنیٹی یہ بیٹسمنوں کے لیے ہوگا اور بولرز کی جیسے سویل نے بات کیا ان کی تو موجے ہیں جو بھی بولر آ رہا ہے اس کو وکٹیں مل رہی ہیں ایبنکہ سپنر بھی آتا ہے تو اس کو بھی وکٹیں مل جاتی ہیں لیکن بیٹسمنوں کی نیندیں دیفنیٹی وہ اتنی اچھی نیند نہیں سوئیں گے چاہے وہ انڈیا کے بیٹسمن ہے چاہے وہ پاکستان کے بیٹسمن ہے نو کے میچ کو لے کے ان کی نیندیں تھوڑی اوپر نیچے ہوں گی نیندیں خراب ہو سکتی ہیں سویل صاحب یہ جو پیچ ہے نیو یورک کا جہاں پر میرا خیال ہے چار پانچ پیچز ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے وہ مختلف پیچ پہ ہو اس کو بھی بعد میں ہم زیرے بیس لاتے ہیں لیکن یہ جو پیچ ہے دینجرس ابھی کہا ہے وسیم صاحب نے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی سے انتظامی طور پر کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے کہ آپ کی کریئر تھریکننگ جو بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے کل جیسے روہت کو بال لگا بھی ہے آئیلنڈ کے کرکیٹرز کو بھی بال لگے جب وہ بیٹنگ کر رہے تھے نہیں روہت کو بال لگے ہیں وہ آپ کے سامنے ریٹائر ہٹو گوھر نے نے فیفٹی رنز کر لیے تھے لیکن وہ میرے خیال میں ایک ہی جگہ پھر دو دو پان کو بال لگا ہے تو وہ ریٹائر ہٹو کے باید چلے گئے تو دینجرس تو ہے اور دیکھیں بلو پار آپ اس کو کہیں گے میرے خیال میں اتنے بڑے ایونڈ کے حساب سے آپ دیکھیں تو پھر تو یہاں پہ کرکٹ ہی نہیں ہونی چاہیے جس طرح کا یہ پیچ ہے اور ناملی آپ دیکھتے ہیں کہ آئی سی 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 ریز یا کئی پہ اور جگہ پہ میچ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ گراؤنڈ میں کو یا گراؤنڈ کو وہ پوائنٹس دے دیمیرٹس دے دیمیرٹس دے دیمیرٹس یہاں پہ اب کیونکہ آئی سی سی نے گراؤنڈ بنایا ہے نیا گراؤنڈ ہے وہ کس کو دیمیرٹس دیں گے تو دیکھیں ایکسپیکٹ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا نوملی جو بہتر بیہیف کرتی ہیں جو ان کی ہسٹری رہی ہے جہاں جہاں پہ بھی اس کے اوپر کرکٹ بھی ہے ہم نے بہت بات کی اس کے اوپر جب بھی شروع نہیں ہوئے تھے وہ کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا جب بھی ڈاپن پچٹ ہوتی ہیں تھوڑا سا سٹیم بہت ملکا ہے وہاں پہ آئیون پھوڑا سا ہوتا لیکن یہ بہت زیادہ ہے میرے خیال میں ایسی سی بھی کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایڈیلی تو یہی ہونا چاہیئے تھا کہ تھوڑا سا جیسے آگے بات کوئی کی کہ اگر وہ جو سیریز ابھی کنگلہ دیکھ یو ایس اکیوئی ہے وہ یہاں پہ ہو جاتی ہے اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ ہے کہ ابھی پورا فینش نہیں ہوگا اس کا سٹیڈیم کا کام چل رہا تھا اس کی جیسے یہاں نہیں کرایا گیا ایڈیلی یہاں پہ توڑی کرکٹ ہو جاتی تو یہ جو بھی آپ کو چیلنجز نظر آ رہے ہیں اگر یہ پہلے نظر آتے تو شاید ٹھوڑی ایمپلومنٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی اب تو اب یہی کچھ ہے جو ہے سوہے جو ہے سوہے انی کنڈیشن کے ساتھ کھیلے ہیں تو آور اٹھا فیل دیجئے ایک چیز ہے کہ میں سوہیل کو بھی اس میں ہے کیونکہ سوہیل ڈروپ ان پچھوں پہ کافی کھیلے ہوئے ہوں گے تو کوک فکس اس کا سوہیل کوئی ہے کہ اس کا گاس کم کر دیا جائے یا اوپر سے گاس شیف کر دیا جائے یا اس کو کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے اس کی رولنگ کی جائے کوئی کوک فکس ہے ڈروپ ان پچھ کا جس میں جو باؤنس ہے کم از کم وہ جو ایون ہو سکے نہیں عسیم بھائی اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ابھی ایکس کو لائل آج مرض ہے لائل آج مرض ہے یہ میرے خیال جیسے کھیلتے جائیں گے تھوڑا شاید بہتر ہو جائے تو رول کرتے لگے تو میرے خیال میں یہاں پہ مہچیں ہی ختم ہو چکے ہوں گے تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں یہ بہت زیادہ بہت زیادہ کھویگ کیا ہے جو میں نے آگے بات کی کہ باؤنس ایکسپیکٹ باؤنس 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 بات اتنا ایون نہیں ہوتا یہاں میرا ایکسپیننس رہا ہے ڈروپ ان پچھ پر کھیلنے کا یا ڈیکھنے کا بھی تو اس طرح کا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو اس کو اب یہ تو کریوٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی کچھ حالت ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن اگر ہوتا تو ابھی تک آپ کو نظر آ چکا ہوتا ہے تو اس کا ایک علاج ہو سکتا ہے ہم جہاں پی سی بی سے کریوٹر بھیج دیتے ہیں تو وہ ماہر ہیں جس نے آسٹریلیا سیریز اور انگلینڈ سیریز میں پچھے بنی تھی تو وہ روڈز بنانے کے وہ ماہر ہیں تو وہ جاگے ایک دن میں جادو کر دیں گے ہمارے چیئرمن وہیں پہ ہیں جو اس وقت چیئرمن تھے وہ وہیں پہ ہی ہیں لیکن ان کی انسٹرکشنز یہ نہیں تھی یہ غلط فرمی جو پھیلی ہوئی ہے نا میڈیا کے انتر بیکوز آئی وز دے اور اس کی بقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں کیپٹن بیٹھے کوچ بیٹھے میں بھی تھا سارے بیٹھے کہ ہماری ایکسٹریلی بنے جی کہ ہمیں ٹرننگ پچھے چاہیے وہ ٹرننگ پچھ پہلے دن سے ہمیں ٹھائیں چاہیے تو لیکن کیوریٹر صاحب نے نہیں سننی تھی تو نہیں سننی انہیں اپنی مرضی سے وہ پچھے بنائیں اور ریزلٹس بھی آپ کے سامنے تھے نہیں وہ ساری کے ساری مرضی کیوریٹر صاحب کی تھی؟ جی جی بالکل ہنڈر پرسنٹ لیکن یہاں پہ تو سننے میں یہ بھی آتا ہے مسیم صاحب کے ہیڈ کوچ بھی چلے جاتے ہیں کہ بھائے نا کی کر رہے ہوگا ہے ہمارے گھر کی سیریز کے اندر ہمارے گھر کی سیریز کے اندر ان کے مطلب کی کنڈیشنز انہیں ہیں دو دن سے ہم ڈسکرس کریں ہمارا جو میڈیکل ڈیبارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک اور اہم بیلو ہے جو بہتر ہونے والا ہے وہ ہمارا کیوریٹرز والا ہے کہ ہمیں پچھ بنانی نہیں آتی مرضی کی پچھ ہم نہیں بنا سکتے بعد جیسے بن گئی بن گئی مطلب یہ ہونا کہ مرضی سے آپ نے کہا جی ٹرننگ پچھ چاہیے تو ہاں جی بن گئی یہ دیکھیں تو وہ یہ چیزیں بھی امپروو ہونے والی ہیں اس کے اندر بھی ٹیکنالوجی لانے کے ضرورت ہے اور اس کے لئے بھی رائٹ جوب والی جائے نا وہ ہمیں کرنا ہوگا آگے چلتے آگے ایسے بھی ایسے بھی چیمپین ٹروفی بھی آ رہی ہے پاکستان کی سپیشل انڈکیشن وائلس ورنڈ کپ کے لئے دیکھیں ایسے بھی وہ تجاہے گو اگلے مجھ تک میں سے مجھے آگے آگے اور آج کے مجھے تو یہ کوئی مجھے رول آؤٹ ایسے بھی آپ کا کمبینیشن کیوں کیا کہ ایک بنا کر جاتے ہیں یہ باری دو بیش سپنیرز ہیں ایک بنا کر جاتے ہیں مجھے سپنیرز ہیں اپنیرز فرس بارای ہے جن کی نہیں سمجھ آتی آپ کو مطلب بہت اور بھی ایسے کیسز تھے کہ جو مطلب کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی اور سم ٹائم آپ کہتے تھے یار یہ ہو کیا رہا ہے تو لیکن اگر رپ کیج کے اندر ان کو بال نہیں لگا یا کوئی ڈسکمفٹ ہے تو وہ ایک شورٹ ٹائم کے لیے ہے وہ ممکنہ طور پر پاکستان انڈیا کے مجھے نظر آتی ہے کہ وہ شورٹ ٹائم ہی رہے کیونکہ اتنی بڑی انویسمنٹ پاکستان کری گر بورڈ نہیں کی ہے تو اگر آپ کے وہ اصل میچ انڈیا نہیں ہے تو پھر آپ کے مطابق آج پلینگ الیون کیا ہونی چاہی ہے آپ کے مطابق کیونکہ اماد نہیں ہے پھر فاس بولرز کا زادت انہیں چاہی ہے دیکھیں پیچ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دو سپنٹ پکے دو سپنٹ چاہیے تو پھر تو آٹومیٹکلی ابراہر آپ کے ٹیم کے اندر آتے ہیں اور ای اگر آپ کو ابراہر کو کھلانا ہوگا کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ فاس بولر سے بھی کام چل سکتا ہے سپنٹ سے بھی چل سکتا ہے لیکن آپ کو سپنٹ کو فوکیت دینی ہوگی کیونکہ جیسے جیسے آگے ایونٹ جائے گا دو سپنٹ تو آپ نے کھلانے ہی کھلانے ہیں تو اپراہر کو کھلانا چاہیے اپراہر کو کھلانا چاہیے سوہل تنویر صاحب آپ بھی اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ اب ایک این موقع پر اب اگر ہم اس میچ میں جو کہ آج کھلا جائے گا ابرار کو کھلاتے ہیں اگلے میچ میں عماد وسیم فٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم جاتے ہیں پھر ہم عماد کو واپس لے آئیں گے تو یہ جو ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے یہ قصد تک نقصاندے ثابت ہو سکتی ہے پھر دیکھیں پہلے تو عمران آپ کو پچھ کا ہمیں اب کیونکہ ہم نے جو ڈیلیس میں دیکھے ہیں دو تین اس میں دونوں میں ڈیفرنٹ بھی ہے ایک میں آپ دیکھا کسی فرنڈلی کنڈیشن آپ کو نظر آئیں اس کے پیچھے دیدن کے بارش ہوئی ہوئی تھی تو تھوڑا مویسٹر تھا پچھ کے اندر تو ہمیں لیٹری مومنٹ بہت زیادہ دیکھنے کو ملی اگر اگر تو نامت کنڈیشن جیسے وہ کینیڈا اور بھی اسے کا ملی اگر گزید اور اسے کا ملی اگر آپ جانا جائیں گے اور ہبرازی اسے کیلئی تو ٹھے ہیں کیونکہ مشٹری سپنر ہیں اور اسے کے بہتر ہیں کھیلا ہوا نہیں ہیں جو آپ جانا مرضی یہ ویڈیوز دیکھ لیں بات کھیلنے کا ایک سپرائیس پیکٹر وہ سکتے ہیں باقی جو آپ نے بات کی تک ہمارے ہاں یہی وہ سیٹ پیکٹ رہتا ہے انسیکیورٹیز ہوتے ہیں کہ میں باہر ہو گیا میری جگہ دوسرا آگیا وہ کھیل گیا وہ جو آپ کا پہلا اپشن ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ نے اپنا پہلا اپشن کی رہنا چاہیے ہمیشہ کی بھی رہنا چاہیے جب بھی مفتاؤں فرمک کر رہے ہیں. اب آپ اماد کو جانے لیں جو اس اماد کو باکنے دیگر آیاوں نے پہلا باشی کاری ملک راستے لنا چاہیے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ براد بہت زیادہ اچھی بولنگ کردے ہیں اور شاداب بھی اماد فٹ ہو جاتے ہیں تو آپ شاداب کو بھی بٹھا سکتے ہیں کیونکہ فارم کرنٹ دیفنیٹی میٹر کرتی ہے اور آپ کا دوسرا اگر بولر جو بینچ پر بیٹھا ہوئے آکے آپ کو میچ جیت پانا شروع کر دیتا ہے تو آپ کو میچ جیتنا ہے کیونکہ وہ بہتر جائجی ہوتے ہیں بہتر کنڈیشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسیم فارس پولرز میں سے آپ سمجھے نسیم کو کھلانا چاہیے موقع دینا چاہیے دیکھیں نسیم تو آپ کے میں کہوں گا کہ آپ کے فرس چوائز فاس بولر رہے ہیں اور ان کو رہنا چاہیے کہ دیکھیں ایک ٹائم تھا جب ہمارے پاس شاہین شاہ فریدی تھے اور وہ کمال کی بالنگ کر رہے تھے ہم سٹرگل کہاں پہ کر رہے تھے کہ نیا بال کرنے والا ہمارے پاس دوسرا پیسر نہیں تھا لیکن اس کے بعد نسیم آتے ہیں تو ان کی جوڑی تو دنیا کے بیس آپ بالرز میں کہہ سکتے ہیں جو نئے بال سے وکٹیں لینے کی ان کی جو بلٹی ہے دونوں بال کو موو کر لیتے ہیں سیم کر لیتے ہیں تو وہ تو آپ کی اٹومیٹک چوائز ہے لیکن فور سم ریزنز شاید کسی کو بتا ہے شاید حافظ آپ کو بتا ہے بتاتے نہیں ہے ہمیں سم ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ نسیم پیسے چلے گئے ہیں اور ایک دم سے جو ایک وہ سیکنس ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے تو فور می اس آلویز نسیم شاہ شاہین وہ آمیر آگے ہیں آمیر آگے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے فرس چوائز وہ بن گئے ہوں کہ آمیر کھیلیں گے نہیں فرس چوائز دیکھیں جو ابھی سویل بات کر رہے تھے آپ پرفارمنس پہ بنتے ہیں نا فرس چوائز سیکنڈ چوائز تو نمبر آف میچز بھی آپ نہیں بنتے آپ ایکسپریئنس پہ نہیں بنتے آپ کرنٹ فارم کے اوپر بنتے ہیں ٹیم میں بھی پرفارمنس پہ ہی آئے ہوں گے یہاں پر میرا خیال ہے کہ اگر وسیم صاحب ایک اجازت سے پروگرام کو ختم کر لیں اور یہیں سے شروع کریں تو یہ ایک لمبی بحث ہے اور دلچسپ بحث ہے لوگ اس کو سننا بھی چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو چار بجے جب آتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں